کاشانہ سکینل کی انکوائری ریپورٹ کا معاملہ سابق سپریٹینڈنٹ افشا لطیف اداروں کے خلاف پھٹ پڑی کہتی ہے حکومت ادارے اپنی تشہیر کے لیے بناتی ہے یہ ریپورٹ کوئی نئی نہیں ہے اسی ریپورٹ کی بنیاد پر ڈاکٹر پرویس کو ہنگامی بنیادوں پر عودے سے ہٹایا گیا سی آئی آئی ٹی پچھلے چار ماہ سے کاشانہ کی انکوائری کر رہی ہے اور یہ سب کچھ وہ پہلے ہی کلیر کر چکے ہیں یہ جو ریپورٹ دی گئی ہے اور اجمل جیمہ کو کلیر قرار دیا گیا ہے یہ میرے لیے نئی نہیں ہے یہ وہی ریپورٹ ہے جس کی بنا پر ڈاکٹر پرویس احمد حان جنہوں نے یہ ریپورٹ تیار کی تھی ان کو 29 نومبر کو کشانہ سکینڈل باہر آنے پر ہنگامی طور پر ان کے عودے سے ہٹایا گیا اور اب بھی سی آئی ٹی نے ہی اس کی ریپورٹ دی جس میں جو منسٹر ہیں وہ اجمل جیمہ ہیں صرف ڈرائما ڈریکٹرز کے نام چینج کیے گئے ہیں جبکہ ریپورٹ وہی پرانی ہے اس طرح کی اے ریپورٹ دے کر ایک بار پھر پورے معاملے کو کور اپ کر کے یہ معاملہ اب دفع نہیں ہوگا حکومت کو ثبوت کے ساتھ دلائل کے ساتھ اپنی بات ثابت کرنا پڑے گی سی ایم آئی ٹی کا سہارا لے کر اب اس بات کو کور اپ نہیں کیا جا سکے گا حکومت کو اب یہ ثابت کرنا پڑے گا اور یہ بتانا پڑے گا کہ وہ کس بنیاد پر اجمل جیمہ کو اور کشانہ کی پوری انکوائری کو دبا رہے ہیں دعا آپ نے سنا اسی پر بات کرتے ہیں مائنو مائندہ دعا مرزا ہمارے ساتھ موجود ہے دعا کہیے گا افشا لطیف کا ریپورٹ کے بارے میں کیا موقع سامنے آیا ہے دعا آپ نے سنا اس وقت کے وزیراعلا پر ذات کے حصیت میں یہ انکوائری دیکھ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا جی بہت شکریہ دعا مرزا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کریں